عربی کا ایک مشہور شاعر ابو نواز اور آزاد قسم کا شاعر تھا جیسے آزاد قسم کے شاعر ہوتے ہیں ان کو زیادہ دین کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس میں غلط سلط باتیں بھی کہتے ہیں اور عام طور سے ان کی شاعری جو ہے ابو نواز کی وہ مجازی عشق سے متعلق ہوتی جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا خواب میں پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا کہا جی حیرت انگیز معاملہ ہو گیا میں تو ڈڑتے ڈڑتے گیا تھا دنیا سے کہ پتہ نہیں مجھے میری ساری زندگی کیسے کیسے گناہوں میں گزری ہے کب پتہ نہیں اس پر اگر میری پکڑ ہو گئی تو پتہ نہیں میرا کیا ہاتھر بنے گا لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں مجھے کچھ اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی تو میں نے دو شیر کہہ دی شاید تھا تو دو شیر کہہ دیئے ان شیروں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دی کیا شیر تھے شیر یہ تھے یا رب مجھے خوب پتہ ہے مجھے خوب پتہ ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں بہت عظیم ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں اور کثیر بھی ہیں لیکن ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں وہ آپ کے عفو کرم سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے اے پربردگار اگر آپ کے بارگاہ میں معافی مانگنے والے صرف نیک ہی لوگ ہوں گے کہ وہی آپ کے بارگاہ میں آئیں اور آپ کے پناہ لیں تو مجھرم کہاں جائے گا وہ کس کی پناہ لے گا آپ کے سوا اگر صرف نیک لوگ ہی آپ سے امید بان سکتے ہیں تو یہ مجھرم جیسے مجھرم وہ کس کی پناہ لیں گے تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیل آ رہا ہوں کہ میرے پیسلے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما دے یہ شعروں کا مضمون تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی بنیاد پر مجھے میری مقبرت فرما دی اب یہ شعر ابو نواز بڑا شاعر ہے اس کا دیوان کی ہے اس کے دیوان میں موجود نہیں ہے یہ دیوان کے اندر یہ دو شعر موجود نہیں ہیں دو نہیں ہیں بلکہ تیسرا بھی ہے مجھے اس کا دیوان میں موجود نہیں ہے کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں بنوازم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی بسی ہے لہٰذا بتاؤ توبہ کرنے میں کیا دشواری ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ توبہ انسان ہر روز کرے کوئی دن توبہ سے خالی نہ جائے رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر اگر دو رکعتیں نماز توبہ کی پڑھ لو تو اور بھی اچھا ورنہ اگر نماز بھی جو فرد نماز ہے اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پہلا دیں یا اللہ بہت بڑا بہت بڑا مجرم ہوں بہت بڑا گناہ گار ہوں پتہ نہیں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں مجھے یاد بھی نہیں اور بہت سے کناہ ایسے ہیں جن کا مجھے علم بھی نہیں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رَبِّت فِرْ بَرَخَمْ وَعْفُ عَنَّا وَتَقْرَّمْ وَقْفِرْ مَلَرَا مَا تَعْلَمْ فَإِنَّكَ تَعْلِمُ مَا عَلَىٰ نَعْلَمْ کہ جو کناہ آپ کے علم میں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں جو میں نے کناہ کی ہے وہ بھی معاف فرما دی اگر کوئی بندہ روز بلا نہ آگا شام کو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دو منٹ کا کام کر لیں تو پہلا کام پہلی پہلا فائدہ تو فور ہی یہ ہوگا کہ جتنے گناہ ہیں سب معاف نام اعمال سادہ ہو گیا جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ سادہ ہو گیا روز کرے یہ کام تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے ساتھی یہ دعا بھی کر لیں یہ اللہ تعالیٰ تو کر لی اور تعالیٰ کے اندر میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا لیکن اپنے اس اہد پر اپنی اس تعالیٰ پر میں آپ کی توفیق کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو یہ اللہ مجھے توفیق مجھے دیجے کہ میں اس پر قائم رہوں اور مجھ سے گناہ آئندہ سرزد نہ ہو چاہے وہ جانن گناہ ہو یا مالی گناہ ہو جس قسم کبھی ہو آئندہ مجھے آئندہ اسے بچا لی جو یہ ہے کیا مشکل کام ہے یہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے اب بات وقت دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر فرض کرو روزانہ کر بھی لیا ساتھ کو اگلے دن پھر گناہ کرنے شروع کر دیے اور پھر کر لیا تو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے برو سے پر کہتا ہوں کہ جو شخص روزانہ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لے آئیں گے جبکہ توبہ کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی مانگے انشاءاللہ لے آئیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چند دن تک اس کے حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہ آئے لیکن آخر ایک آر آ کر رہے گی آ کر رہے گی آ کر رہے گی جو یہ کام پابندی سے کرے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ موسیقی